بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں مینگو ڈی لائٹ اور یہ گرمیوں میں بننے والی ریسپی ہے بہت مزید کی ریسپی ہے اگر آپ کے بچے گھر میں خالی مینگو نہیں کھانا پسند کرتے تو آپ کیک کی صورت میں یا کپ کیک کی صورت میں مینگو ڈی لائٹ ڈیزرڈ آپ بنا کے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دیئے دیکھیں میں نے تین عدد جو ہیں ٹکوپسکٹڈ لے لی ہیں تین پاؤں میں نے دہیں لیا اور تین ہی ڈیزرڈ تو میں tiene کر لیا اور یہ میں نے پانچھا چھیں بڑے بڑے مہنگو پیارے سے منگو لے لیا تھا اور منگو کا میںر کچھلکہ ڈالجیا اس کے بعد میں ایک جھاگ میں بیٹر اگر آپ کے پاس بیٹر رؤں تو بیٹر۔ میں یاد بیٹ leverage ہسی ضرورت ہس بس ذائقہ آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے جتنی آپ پسند کرتے ہیں اور یہ میں نے مشین کو چلا دیا ہے دہی اور کریم ہمارا بیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جو اٹیک بسکٹ وہ میں نے ریپر کے اندر ہی ہاتھوں کے مدد سے میں نے اس کو بھری کر لیا ہے کرمز کی شیپ میں آپ نے اس کو کرنا ہے اور یہ ایک بول میں میں نے ششے کا بول لے لیا میں نے مینگو فلیر لگا لیا ہے یہ دیکھیں ان کو مینگو کو میں نے بھریک کیوپس کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کیوپس کی شکل میں میں نے کاٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے اب جو تہی اور کریم کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ٹک بسکٹ کا وہ کرمز بنا کے رکھی ہیں وہ میں اوپر لگاؤں گی یہ بہت ہی مزے کی اور پانچ منٹ میں تیار ہونے والی رسپی ہے اور آپ اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں اگر اچانک کوئی مہمانہ آگئے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی رسپی ہے اور اب پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ مینگو کی کیوپس ڈالوں گی یہ دیکھیں جی ہمارے گھر میں تو یہ بہت زیادہ پسند کی جانے والی رسپی ہے اور یہ میرے بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت پسند کرتی ہے اور کہتی ہے ماما جی یہی بنا دو مجھے مینگو آئے ہیں اور یہ ویسے بھی بہت مزے کی لگتی ہے اب میرے مینگو کے کیوپس پر پھر لگا دیئے اس کے بعد پھر میں نے وہ جو ہی اور کریم مکس گھر کے رکھا ہوا ہے پھر میں وہ ایک لیئر پھر اس کی لگاؤں گی یہ لیں جی اب اس کے اوپر جو ہے بسکٹ کے کرمز بنا کے رکھے ہیں وہ لگاؤں گی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے رسپیز ہماری یہ جو مینگو ڈی لائٹ ہے ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل کے بٹر کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ رسپی آپ کو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر جو ہے پھر ایک لیئر جو ہے بسکٹ کی لگا دی ہے وہ میں نے کرمز کی اس کو آپ آور نائٹ کے لیے یا دو تین گھنٹے کے لیے اس کو ڈی فریز میں رکھیں یہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے پھر ہی اس کا مزہ آتا ہے ورنہ اس کا مزہ نہیں آتا اور آپ جو ہے کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ ٹک بسکٹ ہی لیں آپ کینڈی بسکٹ بھی لے سکتے ہیں کوئی سا بھی بسکٹ لے کے اس کا کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہے میرے گھر والا کو میرے بچوں کو یہ ٹک بسکٹ ہی پسند ہے اس لیے میں ٹک بسکٹ ہی استعمال کرتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا موسیقی